لا پرواہی کی یہ دردناک کہانی ایک موجزہ بن گئی ہے سڈنی موٹروے کے ساتھ پانچ دنوں تک نو مولود بچہ اس برساتی نالے میں بے یاروں مددگار پڑا رہا خیال کیا جا رہا ہے کہ اس بچے کو اس سراغ سے ڈھائی میٹر گہرے نالے میں گرایا گیا رستے سے گزرنے والے سائیکل سوار جب رونے کی آواز سن کر رکھے تو انہوں نے ایک ہفتے کے اس بھوکے پیاسے بچے کو دیکھ لیا آواز سن کر پہلے ہم سمجھے کہ یہ بلی کا بچہ ہے لیکن جھانک کر دیکھا تو یہ روتا ہوا بچہ نظر آیا زندگی میں پہلے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا خوش قسمتی سے ہم وہاں پہنچ گئے اور بچے کو دیکھ کر اسے ہسپتال پہنچایا تاکہ اس کی جان بچہ ہے بچے کو نالے سے نکال کر آسٹریلیا کے سب سے بڑے چلڈرن ہسپتال پنچا لیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے پولیس نے بچے کی تیس سالہ ماہ کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے تحقیقاتی ٹیم کے مطابق بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث شاید یہ بچہ نالے میں مزید زندہ نہ رہ سکتا جب مقدمے کی سامات شروع ہوئی تو لوگوں نے اس عورت کے خاندان پر آوازیں کس کر اپنے غصے کا اظہار کیا لیکن کچھ سوشل ورکرز کا خیال ہے کہ اپنے بچے کو نالے میں چھوڑنے والی ماں پر غصہ نہیں بلکہ اس سے تو ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے عدل شاہزیب بی بی سی نیوز